مبارک مقدس مہینے میں اللہ تعالی ہم سب کو غیر دنیا کے کاموں سے عبادت کے لیے بچا کے رکھیں اسی سے ریلیٹر ہم کچھ آئیڈیاز آپ کے پاس لے کے آئے ہیں تاکہ ہم رمضان میں زیادہ سے زیادہ ٹائم اپنی عبادت کے لیے بچا کے رکھیں ایک کلو میں نے کیبہ لیا تھا اس میں جو کو میں نے اُبال لیا تھا ساتھ میں اس میں جو ہے ایک کپ چینک کی ڈال ڈالی تھی اس میں ادھرک لسن اور پیاس اور تھوڑے سے گرم مسالے کھڑے مسالے ایڈ کر دی تھے نمک میچ ڈال کر بوائیڈ کر لیا تھا پھر چوپر میں اس کو میں نے پیس لیا تھا پھر میں نے اس میں جو ہے تھوڑی سی پیاس اور ہری بیرچ اور ہر دھنیا چوپ کر کے ایڈ کر دیا اس طرح سے میرے شاوی کواب تیار ہو گئے میں ڈسکرپشن باکس میں اس کی پوری رسیپے آپ کو دے دوں گی تو اب ہم اس کے جو ہے گول گول کواب بنائیں گے اور اس کو ٹرے میں اکی کر کے رکھ دیں گے یہ والا سائز صحیح ہے وہ والا چھوٹا تھا تو اب میں اسی کے سائز کے سارے بناوں گے اسی طرح سے میں دونوں ٹروں میں یہ کواب بنا کے فریزر میں رکھ دوں گی اور اس کے بعد یہ جم جائیں گے تو اس کے بعد میں اس کو باکس میں رکھ دوں گی یہ دیکھیں یہ جم گئے تھے تو اب میں نے اس کو باکس میں رکھوں گی کیونکہ اگر میں پہلے سے رکھوں گی تو سب آپس میں چپک ہو جائیں گے اور وہ میلٹ ہو جائیں گے تو اس طرح سے اگر ہم پہلے سے فریز کر کے رکھ دیں گے ٹرے میں اور پھر اس کے بعد ہم باکس میں رکھ دیں گے تو یہ کواب ہمارے چپکیں گے نہیں آپس میں تو اس طرح سے ہم اس کو فریج میں رکھ سکتے ہیں اور ہمارا ٹائم بچ جائے گا رمضان میں اور ہم ہم ٹیمٹر پیس کریں گے کیونکہ رمضان میں سب سے زیادہ ٹیمٹر یوز ہوتے ہیں ٹیمٹر ہمیں دھو لیے تو اب ہم اس کو اچھے سے کاٹیں گے اور کاٹ کے اس کو ہم ایک ائر ٹائٹ بیگ میں رکھ دیں گے تو اس سے ہمارا ٹائم بچ جائے گا اور ہمیں جتنی ضرورت ہوگی تو ہم اتنے نکال سکتے ہیں اس طرح سے آپ پیاز بھی کارڈ کے جو ہے فرائی کر کے بھی رکھ سکتے ہیں اس سے بھی آپ کا ٹائم بہت بچے گا میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ میں اور ویڈیو بناتی اس لئے میں جتنی تھوڑی سی بنا پائی اتنے ہی آپ کو شیئر کر رہی ہوں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اب ہم تھوڑی سی ٹائم آٹر جو ہیں بوائل کریں گے دس سی پندرہ منٹ تک کے بوائل کریں گے اور پھر ہم سارے ٹائم آٹر کو آئس وارٹر میں ڈال دیں گے اور اس کے بعد اس کے جو چھلکیں اس کو ہم ریموف کر دیں گے موسیقی سارے ٹاماتر ہم نے بلینڈر میں پیس لیے ہیں اب ہم اس کو آئس ٹرے میں جو ہے ڈالیں گے اور پھر ہم اس کو جو ہے فریز کر دیں گے اور فریز کرنے کے بعد جب ہم اس کو نکال کے اس کو وہی ایک ائر ٹائٹ بیک بھی رکھ دیں گے اور پھر ہمیں رمضان میں جتنی بھی ضرورت ہوگی تو ہم ایک ایک کر کے نکال لیں گے اس سے ہمارا ٹائم جو ہے آسانی سے بچ جائے گا اس طرح سے آپ جو ہے گرین چٹنی بھی بنا کے رکھ سکتے ہیں لیمن وقت جوز بھی نکال کے رکھ سکتے ہیں ادھر کلسن بھی جو ہے میں پیس کے جو ہوں الگ الگ کیوز بنا کے رکھ دیتی ہوں اس سے بھی ہمارا ٹائم کافی بچ جاتا ہے اب ہم پیٹیز بنائیں گے جس کی فیلنگ ہم نے پہلے سے تیار کر لی تھی اس کی ریسپی میرے چینل پہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میری ویڈیو میں اب ہم ایک ایک کر کے پیٹیز بنائیں گے اس کو ہم پھر فریز کر دیں گے اور اس کے بعد پھر جو الگ الگ کر کے اس کو پہلے ٹری میں ہم رکھیں گے اس کو پھر فریزر میں فریز کریں گے اس کے بعد پھر ہم اس کو نکال کے ایک باکس میں الگ الگ کر کے رکھ دیں گے موسیقی اب ہم سپرنگ رولز کی فیلنگ تیار کریں گے ویڈیو ٹیپس وغیرہ میں نے پہلے سے کٹ کے رکھ لی تھی تو جو ہے اب ہم اس میں جو ہے میں نے تھوڑا سا آئل ڈالا ہے اب ہم اس میں جو ہے یہ گاجہ ڈالیں گے جو ہم نے جولین کٹ میں کٹی ہے آپ کو جتنی جس حساب سے بنانی ہے اس طرح سے آپ کو اتنا ہی کونٹیٹی میں رکھنا ہے تو ہم نے اس ٹائم تھوڑی سی ہی بنائی ہے تو یہ میری جو ہے میں نے تین چیزیں یوز کری ہیں گاجہ اور اور کیابچ اور شیمرہ میرچ میں نے تھوڑی سی یوز کری کیونکہ میرے بچے شوق سے نہیں کھاتے ہیں تو اب ہم نے تینوں چیزیں اس میں ڈال دی ہم اس کو فرائی کریں گے اور اس میں تھوڑی سی کالی میرچ اور نمک بس ملائیں گے اور تھوڑے سی چیلی فلیکس بھی ملا دیں گے ٹیسٹ آپ اپنی ایک آرڈنگ کی حساب سے رکھ سکتے ہیں نمک میچ وغیرہ جو بھی آپ بہت سے لوگ اس میں جو ہے سویا سوز بھی ڈالتے ہیں تو اب ہم اس کو تھوڑا سا فرائی کریں گے اس کے بعد ہم نے چیکن کو شریعت کر کے رکھا ہے وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اب ہم اس کو تین سے چار میرچ تک کے تھوڑا سا کک کریں گے اس کے بعد ہم بڑھ کر کے اس کو تھڈا کر کے جو ہے ایئر ٹائٹ بیک میں رکھ دیں گے اس طرح سے آپ جو ہے اپنی فلنگ جو ہے ایئر ٹائٹ بیک میں کر کے رکھ دیں گے تو ایک دم جب آپ یوز ٹائم جو ہے یوز کریں گے آپ پیٹیز میں یا سپنگ رولز میں تو آپ کو ایک دم فریش فریش سے لگیں گے یہ میں ایڈی کی چٹنی بہت سی بنا کے باکس میں کر کے فریش میں رکھ دیتی ہوں اس سے بھی جو ہے ہمیں آسانی ہوتی ہے جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے ہم فریش سے نکال لیتے ہیں اس کی بھی ریسے بھی میرے چینل پہ آپ کو مل جائے گی اب ہم سموسی کی فلنگ تیار کرے گے ایک کلو میں نے کیمہ لیا تھا اس کو میں نے فرائی پائن میں ڈال دیا تھا کوئی تیل نہیں ڈالا تھا اس کو اچھے سے بھوننے کے بعد میں نے اس میں مسالے ایڈ کر دیئے اس کی ریسے پی میرے چینل پہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور مسالے ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس کو پھر سے بھونا اس میں تھوڑی سی پیاس کٹ کے ڈالی چاپ کر کے اور تھوڑی سی ہاری میچ ڈالی اور تھوڑا سا پارسلیں کٹ کے ڈالیں گے آپ اپنی ٹیسٹ کی نسار سویا وغیرہ کچھ بھی ڈال سکتے ہیں ہرہ دنیا ڈال سکتے ہیں اس کے بعد تھوڑا سا ہم اس کو اور بھونیں گے اس کے بعد ہم اس کو ایک ائر ٹائٹ کنٹینر میں رکھ دیں گے اس سے بھی آپ اگر اسی ٹائم کنٹینر میں رکھنے کے بعد اسی ٹائم اگر سموسی بنائیں گی تو آپ کو فریش فریش سموسی آپ کے لگیں گے اور تھوڑے سے میں سموسی بنا کے دکھاؤں گی جیسے سموسی کی پٹی ہوتی ہے اس کو یوز کر کے وہ بھی تھوڑے سے میں رکھتی ہوں لیکن اکثر اس میں برف جم جاتی ہے تو میں اس طرح سے زیادہ تر کنٹینر میں ہی رکھ دیتی ہوں یہ دیکھیں میں نے کنٹینر میں لیا اس میں رکھ دیا اور یہ میں نے سموسی بنایا اس طرح سے دیکھیں سموسی بناتے ہیں کیوے میں میں نے نمک میچ بھی ملایا تھا وہ میں آپ کو بتانے بھول گئی تھی یہ دیکھیں میں نے سموسی بنا کے تھوڑے سے رکھ دیا اس کو بھی جو ہم ایک بیک میں یا باکس میں کر کے رکھ سکتے ہیں فریزر میں تو اس طرح سے ہم لوگ کافی چیزیں فریز کر سکتے ہیں ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے آپ لائک شیئر کر دیے گا اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہے تو اسے سبسکرائب کر دیے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا نیکس ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ